بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Today I am going to discuss about the topic of carpus poor formation in polysiphonia جو ہمارا last topic تھا اس کے اندر ہم نے discuss کیا تھا کہ polysiphonia کا جنرل structure کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے اندر gametophyte life جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو ہم نے اس topic کے اندر پڑھا تھا کہ جو gametophyte generation ہے polysiphonia کے اندر اس کے اندر دو طرح کے gametes فروڈیوس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے male کے mate جسے ہم spermesia بولتے ہیں جو کہ spermatangia کے اوپر لگتے ہیں اور female cell ہوتے ہیں جسے ہم carpogonia کہتے ہیں اور اس کے اندر carpogonial cell بنتے ہیں جسے ہم female structure یا egg cell بول سکتے ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ carpogonia کی fertilization کے بعد carpus poor کس طرح سے بنتے ہیں اور اس کے بعد اس میں sporophytic life کس طرح سے آتی ہے سب سے پہلے دیکھیں جب topic کے اندر ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس درمیان میں carpogonia ہے جو کہ female structure ہے carpogonia کو دونوں طرف سے دو supporting cell جو ہے وہ surround کرتے ہیں supporting cell divide ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ chain of cell بناتے ہیں جسے ہم sterile cell یا sterile filament بھی بولتے ہیں اور carpogonia کی جو اوپر neck like structure ہوتا ہے اسے ہم tricogaine بولتے ہیں اور یہ carpogonia جو ہوتا ہے یہ carpogonia filament کے ذریعے سے gametophyte کے ساتھ attach ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ carpogonia کی base سے ایک chain of cell بنتی ہے جو دونوں طرف سے اسے cover کر لیتی ہے اسے cover cell بھی بولا جا سکتا ہے cover cell بنتے ہیں اور cover cell کی جو opening ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں osteol اس osteol کے ذریعے سے یہ opening ہے اور یہاں پر tricogaine کا structure ہے تو یہاں سے main structure جسے ہم spermesium بولتے ہیں وہ آئے گا اور آکے carpogonia cell کو fertilize کرے گا اب یہاں پر carpogonia بھی ہپلائیڈ تھا spermesium جو ہے یہ بھی ہپلائیڈ تھا دونوں سل ہپلائیڈ تھے اب یہاں پر ہو جاتی ہے ان کی fertilization اور fertilization کے بعد یہ cell کیا ہو جاتے ہیں یہ deployed structure develop کر دیتے ہیں تو جیسے یہ structure deployed ہوگا اس کے بعد جو supporting cell ہیں یہ cut off ہوتے ہیں divide ہوتے ہیں اور بالکل ہی carpogonia کے ساتھ دونوں سائٹ پر دو سل بنا دیتے ہیں ان سل کو ہم بولتے ہیں axillary cell supporting cell divide ہوں گے inner side پر اور اپنے upper side پر دو سل بنا دیں گے دونوں سائٹ پر جیسے ہم بولتے ہیں axillary cell اب جیسے ہی axillary cell بنیں گے اس کے بعد جو اس کا deployed zygote ہے اس کے اندر وہ mitosis کرنا شروع کر دے گا اور multiple nuclei بنا لے گا یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر deployed zygote کے اندر mitosis ہوتی ہے اور mitosis کے اندر deployed structure deployed ہی رہتا ہے وہ hiploid میں convert نہیں ہوتا تو یہاں پر جتنے بھی سل بنیں گے mitosis سے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے deployed ہی ہوں گے اور ان میں سے دو نیکلے جو ہوں گے وہ migrate کر جائیں گے ساتھ والے جو axillary cell ہیں ان کے اندر جیسے یہ migrate کریں گے یہاں پر axillary cell supporting cell اور carpogonia یہ تینوں آپس میں fuse ہو جائیں گے axillary cell supporting cell and carpogonia cell جو ہیں یہ تینوں ہی آپس میں fuse ہو جائیں گے اور fuse ہونے کے بعد ایک بڑا structure بنا لیں گے اس کو ہم بولیں گے placental cell تینوں cell کی fusion سے جو cell بنیں گے اسے بولتے ہیں placental cell اور اس کے اندر multiple nuclei موجود ہیں جو کہ deployed ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو placental cell ہے اس کی سائیڈوں پر دونوں سائیڈ پر دو دو سیل یا outgrowth بنیں گی in outgrowth جو green color میں یہاں پر نظر آ رہی ہیں دو outgrowth بنیں گی in outgrowth کو ہم بولتے ہیں gunemoblast initial gunemoblast initial جو ہے ان کے اوپر cell لگیں گے chain of cell لگے گی دیکھیں اب یہاں پر چار gunemoblast initial ہیں تو چار chain جو ہے اس کے اوپر لگ جائیں گے اور اس chain of cell کو ہم بولتے ہیں gunemoblast filament اور چاروں gunemoblast filament کے اوپر سب سے بڑا اوپر والا cell ہوگا یہ enlarge ہو جائے گا چار سب سے اوپر والے enlarge ہو جائیں گے تو اس کو ہم بولیں گے carposporangia اب یہ چار ہیں تو ایک دو تین چار چار carposporangia بنتے ہیں اور چاروں carposporangia کے اندر جو spore بنیں گے اس کا ہم بولیں گے carpospor carpospor بن جائیں گے اور ان کو ہم tetraspor بھی بول سکتے ہیں کیوں بولیں گے کیونکہ یہ تداد میں چار ہیں تو اس کو ہم بولیں گے carpospor جیسے ہی یہ carpospor مچور ہوں گے یہاں سے carposporangia rapture ہو جائے گا اور یہاں سے یہ carpospor باہر آ جائیں گے اپنی surface کے اوپر جا کے سب-statum کے اوپر جا کے گریں گے اور وہاں پر germinate کریں گے تو اس time میں جو باہر کی طرف جو covering تھی اس کو ہم بولیں گے pericarp یہاں پہ revise کر دیتے ایک دفعہ کہ جو placental cell ہے اس کی سائیڈوں پر out growth بنیں گی ان out growth کو gnemoblast initial کہیں گے gnemoblast initial اوپر chain of cell بنائے گی جس کو ہم gnemoblast filament بولتے ہیں اور gnemoblast filament کے سب سے اوپر والے چار cell کے ہو جائیں گے enlarge ہو جائیں گے ان کو ہم carpus parengea اور carpus parengea کے اندر spores بنیں گے جسے ہم بولیں گے carpus spore یہاں تک جتنی بھی ہم نے یہ generation پڑی ہے اس کے اندر جتنا جو کچھ بھی بن رہا ہے یہ سارے کے سارا کیا ہے diploid ہے اس کے بعد carpus spore کیا ہو جائیں گے یہاں سے لیبریٹ ہو جائیں گے ریپ چنون کے بعد cut ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر سٹارٹ ہوتی ہے نیکس جنریشن جسے ہم بولتے ہیں asexual reproduction جو کہ sporophytic life کی وجہ سے ہوتی ہے sporophyte generation کی وجہ سے ہوتی ہے اب یہ carpus spore ہوں گے یہ یہاں پر بنائیں گے sporophyte life اب یہاں سے یہ carpus spore یہاں سے لیبریٹ ہوں گے وہ آ کے germinate کریں گے اور یہ تھوڑا سا چھوٹا سا structure بنا دیں گے جو کہ sporophytic generation کا ہوگا اس کے اندر بھی same gymitophyte کی طرح structure بنے گا سائفن بنیں گے جو درمیان والے سائفن ہوں گے اسے ہم کہیں گے central سائفن اور جو سائیڈوں والے ہوں گے اس کو ہم بولیں گے pericentral سائفن جو pericentral سائفن ہے ان کے بالکل mid والا جو سیل ہوگا وہ fertile سیل کے طور پر کام کرے گا کارپوس پور لیبریٹ ہوئے ہیں وہ جا کے germinate کریں گے اور سپورو فائٹ کا سٹکچر بنانا شروع کر دیں گے سپورو فائٹ کا سٹکچر بھی ویسا ہی ہوگا جیسے کہ گمیٹو فائٹ کا ہے درمیان میں central سائیڈوں پر pericentral سائل ہے اور pericentral سائل کے mid والا سائل ہے اسے ہم کہیں گے fertile سائل جو ہے یہ cut off ہوگا divide ہوگا اور divide ہونے کے بعد دو تھرہ کی سائل بنائیں گا ایک کو کہیں گے peripheral سائل اور اس کے ساتھ جو سائل بنیں گے one اور two cover سائل بنیں گے یہاں پر سنگل آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے پاس pericentral سائل سائل میں نے یہ لائن آپ کو دکھائی ہے pericentral سائل پیریفرل سائل پھر cut off ہوگا دو سائل میں transfer division اس کے اندر ہوگی دو سائل بنیں گے ایک سائل سمال بنے گا اور ایک سائل لارج بنے گا جو بیس والے سائل ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے اور دوسرا ان لارج ہوتا ہے تو یہاں پر جو سمال سائل ہے یہ سٹوک سیل بنا دیگا یعنی جس کے ذریعے سے یہ پیری سینٹر سیل کے ساتھ سٹوک سیل بنائے گا اور جو بڑا سیل ہوتا ہے وہ convert ہو جاتا ہے سپورنجیا کے اندر سپورنجیا بنا دیگا اب یہ سپورنجیا کا structure بن چکا ہے اب سپورنجیا کے اندر ہوگی پیچھے پڑی ہے ساری کیا تھی دیپلوائیڈ تھی آج کے لیکچر کے اندر تو یہاں پر آکی ہو جاتی ہے میوسیز اور میوسیز ہونے کے بعد کیا بن گئے ہیں ہپلوائیڈ سپورنجیا ہیں اب آپ کو پتا ہے جب میوسیز ہوتی ہے میوسیز کے ندیجے میں ایک سیل چار سیل کے اندر چار ڈاٹر سیل بنتے ہیں اس کے اندر چار ڈاٹر سیل بنے گے وہ ٹیٹر آڈ کی فارم میں ہوں گے وہ ایک ٹائر بنا دیں گے یہ تین سیل نظر آ رہے ہوتے ہیں چوتھا اس کے پیچھے ہوتا ہے لیکن میں آپ کی سانی کے لئے صرف چار سیل آگے ہی بنائے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک سیل چار سیل میں ڈیوائیٹ ہو گیا جس ہم کہیں ٹیٹر سپور اب یہاں پر ٹیٹر سپور جرمنیٹ کرے گا اور جرمنیٹ کرنے کے بعد گمیٹو فائٹ بنا دے گا اور ٹیٹر سپور جو ہوں گے وہ میل گمیٹو فائٹ بنائیں گے کیونکہ جو پولیس آئفونیا ہے یہ ہٹرو تھالک ہوتا ہے اس کے اندر میل تھالس الگ ہوتا ہے اور فیمیل تھالس الگ ہوتا ہے یہاں تک ختم ہو جاتی ہے اس کی سپور اپیٹ لائف سائیکل لائف سائیکل یہ دیکھیں گمیٹو فائٹ بنائے تو ہم میل پلانڈ میل تھالس اور فیمیل تھالس بھی اس کو ہو سکتے ہیں اور یہ دونوں کیا ہیں ہیپ لائیڈ ہیں میل پلانڈ جو میل ٹرکو پلاسٹ بنائے گا ٹرکو بلاسٹ کیا تھا جو سب سے ٹپ کے اوپر نیرو پوائنٹ ہوتے ہیں انکہ ٹرکو بلاسٹ کہتے ہیں وہ جو جو میل ٹرکو بلاسٹ بناتا ہے اور فیمیل ٹرکو بلاسٹ بناتا ہے جو سپرمت انجیا ہے سوری یہاں پر میسے اوٹ لکھا گیا ہے جو سپرمت انجیا ہے وہ سپرمیش بناتا ہے اور جو کار پو گون یا ہے وہ بناتا ہے یہاں پر مجھ سے مسٹیکن لی کلٹ لکھا گیا تو اب سپرمت انجیا اور انجیا دونوں آپس میں فیوز ہوں گے اور فیوز ہونے کے بعد سائی گوٹ بنا دیں گے سائی گوٹ آگے ڈیوائٹ کرے گا اور کیا بنائے گا گنیمو بلاسٹ فیلائمیٹ بنائے گا بنتے ہیں ٹیٹرسپور فیر جب وہ ٹیٹرسپور انجیم بنائیں گے ٹیٹرسپور انجیم میں ٹیٹرسپور بنائیں گے اور یہ یہاں پر آکے ٹیٹرسپور انجیم کے اندر ہوتی ہے میوسیز اور بن جاتا ہے ہیپلائیڈ ٹیٹرسپور ٹھیک اب یہ ٹیٹرسپور پھر دو طرح کے نیکس تھلس بنائیں گے جرمینیٹ کرنے کے بعد میل پلانٹ کا اور فیمیل پلانٹ کا اب یہاں پر دیکھیں کہ ٹیٹرسپور سی لے کر یہاں تک سپرمی انجی اور ایک بننے تک یہ لائف کیا ساری گمیٹو فائد لائف ہیپلائیڈ لائف ہے اور جو سپورو فائد لائف جرمینیشن کی باز آئی گوڈ بننے کے بعد ٹیٹرسپور بننے تک جو لائف ہے یہ ہے ڈیپلائیڈ ٹھیک ہے یہ والی سپورو فائد لائف ہے اور یہ جو ہے وہ گمیٹو فائد لائف ہے تو اس کی اندر گمیٹو فائد لائف بنا تی ہے اور سپورو فائد لائف بنا دیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں آلٹرنیشن آف جنرریشن تو یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اللہ پیس